جی تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اپنی بلیک اینڈ ڈیکر کمپنی گیٹریل جس کا آج ہم لوگ ریویو کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں چار عدد ڈرل بٹ ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ساتھ سو دس وارڈ میں ہے اس میں ہیمرنگ بھی ہے اور آپ اس کے ساتھ ڈرلنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ سے سیلز جو ہیں وہ میں نے اس کی کھول لی ہوئی ہیں تو چلیئے ہم لوگ آگے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی درہ آپ کو میں ابھی اس کے متعلق بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بوکس کی بیک سائیڈ ہے کافی زیادہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں تو چلیئے میں بوکس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بوکس کو میں نے اوپن کر لیا ہوا ہے ایک اداز اس کے ساتھ میں اس کا مینوالی یوز بک ہے جو کہ تقریبا ہر پاور ٹول کے ساتھ میں رہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی ڈیٹیلز سے بتایا ہوا ہے آپ کو ڈرل کیسے یوز کرنی ہے تو اس کو آپ نے مست جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں بٹ ہیں بٹ کے متعلق میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں تھوڑا ایک اداز اس کے ساتھ میں ہینڈل ہے اس کو ہینڈل کو آپ نے مست یوز کرنا ہے اس سے آپ کی جو گریپ ہے وہ اچھی رہتی ہے چلیئے میں ڈرل کو بوکس سے باہر نکال کے اس کے متعلق آپ کو ڈیٹیلز سے بتاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ٹارگٹ بٹن ہے اور یہ ساتھ میں چھوٹا والا بٹن جو ہے یہ اس کا لاک کا بٹن ہے اگر آپ اپنے ٹارگٹ بٹن کو پریس کر کے تو چھوٹا والا بٹن دبائیں گے تو یہ لاک ہو جائے گی اور آپ کی ڈرل جو چلتی رہے گی جیسے ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹارگٹ بٹن کو میں پریس کر کے چھوڑتا ہوں تو ہمارا جو ٹارگٹ بٹن ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہمارے ٹارگٹ بٹن کے اوپر میں ایک بٹن نظر آ رہا ریورس کا نشان نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ اس کا فاروڈ کا ریورس کا بٹن ہے آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کی جو ٹریل ہے وہ ریورس چلے گی اگر آپ اس طرف سے اس کو دبائیں گے تو آپ کی جو ٹریل ہے یہ فاروڈ کی طرف چلے گی تو چلیے میں آپ کو اس کے مطلق باقی بھی بتاتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم اپنا جو سوچ ہے اس کو سینٹر میں کریں گے تو ہماری جو ڈریل ہے وہ اس کا ٹارگٹ بٹن جو ہے وہ لاک ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سوچ کو میں لاک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ٹارگٹ بٹن ہے وہ لاک ہو گیا اس کو جیسے ہی آپ فاروڈ یا ریورس کی طرف پریس کریں گے تو ہمارا ٹارگٹ بٹن جو ہے وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو چیک ہے یہ کی لیس ہے اس کے چیک کے لیے آپ کو کی کی ضرورت نہیں رہتی ہے جو کہ mostly drills کے ساتھ میں جو چیک ہے وہ کی والا رہتا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے یہ کی لیس چیک ہے اس کا اس کو آپ آرام سے ہاتھ سے کھول سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو drill کے اوپر میں یہ جو switch ہے یہ basically ہماری drill کو hammering پہ اور drilling پہ چلانے کے لیے اگر آپ کو drilling کرنی ہے تو آپ drilling والی side میں switch کر دیں اس کو اور اگر آپ hammering کر رہے ہیں تو hammer والی نشان کی طرف کر دیں easy to move ہے اگر آپ دیوار میں سراغ کر رہے ہیں تو اس کو hammering کی طرف کریں اور اگر آپ steel میں کر رہے ہیں تو drilling کی طرف کر دیں نشان کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں simple سی drill ہے بہت ہی پیاری ہے black and dacre company کی drill کا جو handle ہے وہ یہاں پہ fix ہوگا سامنے کی طرف سے آپ اس کو آرام سے اپنی drill میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کا handle جو ہے اس کو grip سے lose کریں گے تو آپ کا جو handle ہے وہ آرام سے drill کے چیک کی طرف سے آپ کی drill کے اندر میں چلا جائے گا اور یہاں پہ easy to fix ہو جائے گا اس نے آپ کو must use کرنا ہے اس سے آپ safety سے کام کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری drill کے ساتھ میں چاردد بٹ آئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار بٹ ہیں دو وائٹ کلر میں ہیں اور دو بلیک کلر میں ہیں دونوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ہیں جو بلیک کلر میں ہیں یہ جو ڈرل کرتے ہیں ہم لوگ کے سٹیل وغیرہ میں اس کے لیے ہیں اور جو وائٹ والے بٹ ہیں یہ جو ہیں یہ دیوار وغیرہ میں سراخ کرنے کے لیے ہیں ٹھونکریٹ وغیرہ میں دونوں میں آپ دیفرنس دیکھ رہے ہوں گے hello friends i am usman bat and you are watching my facebook page and youtube channel technical bat if you like my video please subscribe to my channel and press the bell icon button thank you